حدیث نمبر بیس الفت لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا کٹنے کی بجائے جڑنا اور ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے اچھا سلوک کرنا موافقت کا معاملہ رکھنا ہر بات پر لڑنا اچھی بات نہیں ہے ہاں غلط کو غلط بولنا اپنی جگہ صحیح ہے لیکن کچھ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے اپنی بات منوا کر رہیں گے نہیں اس کی وجہ سے لڑتے ہیں لڑنے سے دوری ہوتی ہے اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے امت کے اتفاق اور اتحاد کے لئے آپس کی الفت ضروری ہے اس لئے اللہ نے کیا فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا امت کے اتفاق اور اتحاد کے لئے آپسی الفت ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا امت کو مضبوط بناتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا حسد کرنا کینا کپٹ دل میں رکھنا بغض و عداوت رکھنا امت کو کمزور کر دیتا ہے امت کھوکلی ہو جاتی ہے لیکن ایک دوسرے سے محبت اس کا دفاع اس کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے ایک دوسرے سے نفرت اس کی تکلیف پر خوش ہونے والا بناتا ہے اور اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑنے والا بناتا ہے آپس میں الفت مسلمانوں میں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے اس کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہونا چاہیے اس سے محبت کرنے والے ہونا چاہیے اس سے محبت کرنے کے لئے اس کا خوبصورت ہونا مالدار ہونا اس کا بہت بڑا آدمی ہونا ضروری نہیں اس کا صرف مسلمان ہونا کافی ہے انسان کی محبت کی بنیاد کیا ہو خاندان نسب پیسہ خوبصورتی دنیا کا مقام اور عزت نہیں ایک مسلمان سے محبت کرنے کے لیے اس کا اسلام ہی بس کافی ہے وہ مسلمان ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں بس نہیں پہچانتا ہوں میں اس کو لیکن محبت ہے مجھ کو اس سے یہ اگر ہمارے اندر آ جائے ہم بہت قیمتی بن جائیں گے اور امت مضبوط ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یعلف ویعلف مومن دوسروں سے الفت رکھنے والا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے الفت رکھتے ہیں الفت رکھنے والا الفت پانے والا ہوتا ہے وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفُ وَلَا يُعْلَفُ اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ دوسروں سے الفت رکھے نہ دوسرے اس سے الفت رکھے یعنی مومن نرم دل ہوتا ہے اس کے دل میں دوسروں کیلئے محبت ہوتی ہے اور مومن اچھے اخلاق والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نرم دل اور اچھی زبان والا اچھے اخلاق والا اس لئے اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُ مِنْ حَوْلِكَ اے نبی اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے یہ لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں تو آدمی میں انفت ہو نرم دل نرم زبان دو چیزیں پیدا کیجئے جید گئے آپ سمپل فارمولا نرم دل نرم زبان خیالی نرم زبان بھی نہیں کیسا دل میں بھی محبت ہونا دوسروں کے لئے دل میں بھی دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے نرم دل نرم زبان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفہ جو اللہ نے بیان کیا تو مومن الفت رکھنے والا الفت پانے والا ہوتا ہے گھر میں گھر سے باہر پڑوس میں ذرا ذرا ذری بات پہ ہم لوگ پڑوسیوں سے لڑنا اپنا عدیقار سمجھتے ہیں کبھی پارکنگ سے کبھی بچوں کے کھیلنے میں اور کبھی کسی اور وجہ سے ذرا ذرا سی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی اپنے پڑوسی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے پرداش کر کے چلے نرم اس کے ساتھ سلوک کرے وہ بھی اس سے محبت کرے گا بعض وقت رشتہ در بعد میں آتے ہیں جنازے کے لئے پہلے پڑوسی آتا دواخانے ملی جانے کے لئے یاد رکھیں اس کو تو مومن الفت والا ہوتا ہے سختی اور لوگوں سے بدزبانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اس آدمی میں کوئی بھلا ہی نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لئے الفت نہ ہو اور دوسروں کے دل میں اس کے لئے الفت نہ ہو اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے وہ قریب ہونے والا قریب کرنے والا ہوتا ہے